میں نے کہا تھا اس دن ایک کلیم تھا میرا کہ انہوں نے ڈکیتی کرائی ہے مطلب دیمولیشن تو بہت کی اس میں تو کروڑوں کا نقصان کیا غیر قانونی جس کے اوپر اسٹے آرڈر مل گیا کنٹیمٹ آف اسٹے آرڈر تھا اور کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹسز اس طرح اسٹیلے گے چیف سیکٹری سیند سمیت پوری سیند حکومت کو لیکن جو میرا کلیم تھا جس کے اوپر میں نے وزیراعالہ سیند پہ اس کے ساتھیوں پر فیار کٹانے کے لیے چوری ڈکیتی لوٹ مار غیر قانونی توڑ پھوڑ کی اس چوری ڈکیتی کا ثبوت آج میں لے کر آ چکا ہوں جب مجھے پتا چلا کہ کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ آکے وہاں لوٹ مار کر رہے ہیں بڑے پمانے کے اوپر سامان ٹرکوں میں لاد رہے ہیں خواتین کی چوڑیاں نوچ رہے ہیں تو مجھے پتا چل گیا کہ پولیس نہیں ہو سکتی ڈاکو ہوگا کوئی تو میں جب وہاں پہنچا اپنے ساتھیوں سہر چونکہ کوئی کسی کے گھر میں گھس جائے تو کیا بندہ بیٹھا رہے جبکہ حکومت بھی چوروں کی ہو تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک چور دروازے سے خالی راستے سے تین چار لوگ چھپ کے نکل رہے تھے تو میں نے جا کے انتے کے پوچھا کہ تم کون ہو یہ کیا انکروچمنٹ ہے یہ ہائی کورٹ کسٹے ہیں تو کوئی اور نہیں ملا تم لوگوں کو سارے شہر میں تم لوگ انکروچمنٹ کرا لیے تمہیں تمہیں صرف ان کا پوچھتے ہیں یہ تو مراد بلاوال مراد علی شاہ سب لوگ کوئی چیز دی بھی لیے تمہیں ہم پوچھ رہے تم لوگ یہاں غنڈا کر دی کرنے ہیں سامان چوری کیا لوٹوایا تم نے لوٹ مار کر رہی ہے سارے شہر کو تم لوگوں نے لوٹ لیا لوٹ مار کرتے ہو تم لوگ نیا کے سامن چورائے آئی کورٹ کسٹے موجود ہیں تمہیں نہیں معلوم تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو آپریشن کی کمانڈ کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا وہ اس شخص ہے ڈی ایس پی جو اپنے آپ کو کہتا ہے ممتاز مکسی یہ دیکھئے تصویر اس کی جو اس کے گلے میں وہ پٹا ڈالا ہوا ہے اور اس کی یہ ملزم نمبر یہ ملزم کی تصویر یہ ڈی ایس پی اپنے آپ کو کہتا ہے ممتاز مکسی اس کے اوپر بہت ساری ایف آئرز ہیں خود اس کے اوپر میں ایف آئرز کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر رہا ہوں اس کے اوپر پولیس مقابلے کی ایف آئر ہے اسی گڑاب سٹی کے علاقے میں کیا کہنے ہیں اسی علاقے میں پولیس مقابلے کی ایف آئر ہے ڈکیتی کی ایف آئر ہے کارچوری کی ایف آئر ہے ملدب یہ ڈکیت پرانا ڈکیت جس کو سپریم کورٹ نے نکال دیا تھا نوکری سے اس کو بحال کرا کر اس قسم کے گندے کاموں پلائے گی اس کے علاوہ تھانہ سچل میں اس کے خلاف الگ ایف آئرز ہیں اس کو ہم دھون رہے ہیں گزری تھانے میں اس نے کوئی وردی کے اندر جا کے پولیس بن کے اس نے جا کے کاروباری شاہر اس کو لوٹا تھا جس کے بعد اہم ادارے نے اس کو اٹھا کر اس سے ریکووری کرائی دی گزری تھانے میں سچل تھانے میں یہ چند تین چار گھنٹے کی معلومات سے یہ اس کی تصویریں آ چکی ہیں تو پتہ ہو گیا کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ڈاکوں کو کریمینلز کو اس انٹی انکروچمنٹ فورس میں پولیس میں برتی کرا کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری ڈاکوں میں استعمال کیا اور میں آج بتانا چاہتا ہوں اس قسم کے وردی والے کریمینلز کے ذریعے جیسے انہوں نے ممتاد امرتزا بٹو اٹیک کرایا تھا یہ جو ڈاکوں ہیں وردیوں کے اندر ان کے ذریعے یہ میرے اوپر اٹیک بھی کرا سکتے ہیں